بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل کی میری ویڈیو پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہ کسی آلائدارہ نہ کسی اور کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ایک بچی چلا رہی ہے چیک چیک کے بول رہے کہ میری جان کو میرے بچے کی جان کو خدرا ہے آج میرے سسوال والے دن دناتے ہوئے گھوم رہے ہیں مجھے حراس کر رہے ہیں مجھے دمکیاں دے رہے ہیں کیوں کوئی ایسے تو نہیں ہے نا ہم لوگ پاکستانی کے بس کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہے کوئی بھی کچھ کرے گا کل کو میری لاش ملے گی کہ جو نہ کوئی مار کے چلے گا یا اس نے خودکشی کر لی میں سب لوگوں کو بتا رہی ہوں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ میں خودکشی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں خودکشی نہیں کروں گی موت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں جب اس نے موت لکھی ہے تو موت دے گا میں خودکشی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اگر کل کو کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میری لاش اس طریقے سے ملتی ہے کہ میں نے خودکشی کی ہے تو میں نے کوئی خودکشی نہیں کرنی ہے تو اس صورت میں آپ لوگ سب سمجھ جائے گا کہ جن جن لوگوں کو میں نے اگلی ویڈیو میں نام لیے تھے ان سب لوگوں پر افعیار ہونی چاہیے اور ان سب لوگوں کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے اور یہ ہی نہیں میں سب لوگوں سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ یہ میری ویڈیو بھی بہت زیادہ شیئر کریں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری ویڈیو کلپ شیئر کر رہی ہوں جو کہ میری ساس یہاں پہ آئی تھی میرا دیور یہاں پہ آیا تھا وہ کس طریقے سے مجھے حراز کر رہے تھے میری بھاوی اس وقت ریکارڈ کر رہی تھی کس طریقے سے میری ساس مجھے مار رہی ہے اور کس طریقے سے وہ لوگ میری بھاوی کو حراز کر کے اور وہ سارا سامان گھر سے لے کر بھاگ کر فرار ہو گئے اور میری بھاوی نے ویڈیو سے وہ ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں وہ بھی شیئر کر رہی ہوں کہ وہ کس طریقے سے وہ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا وہ چیزیں کر سکتے ہیں مجھے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے میرے بیٹے کو خطرہ ہے میں دوبارہ یہی بول رہی ہوں اور میں آئی جی پولیس سے بھی اپیل کر رہی ہوں میں ڈی آئی جی سن سے سب سے یہی اپیل کر رہی ہوں کہ کائنڈلی کوئی ایکشن لیں درندوں کے خلاف میرے سسرال والوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا جائے ایسا نہ ہو کہ کل کو میری لاش ملے اور اس کے بعد ایکشن ہو اس کے بعد پھر کیا فائدہ ایکشن لینے کا جبکہ میری لاش مل جائے گی ان لوگوں کا مقصد تو پورا ہو جائے گا جو کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے پریشان کرتے رہے مجھے تنگ کریں اور مجھے مار دیں ان لوگوں کا مقصد تو پورا ہو جائے گا تو کائنڈلی اس سے پہلے ایکشن لیں کہ اس سے پہلے میری لاش ملے کیوں میری لاش کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کوئی نہ کوئی ایکشن لے ان کے خلاف بہت سخت ایکشن لینا چاہیے کیوں وہ ایسے دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں کیوں ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا ہے میں اگین سب لوگوں سے ریکوست کر رہی ہوں کہ کائنٹلی میری ویڈیو بہت زیادہ شیئر کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ویڈیو کائنٹلی شیئر کر دیں تاکہ یہ آلہ آئیتاروں تک میری ویڈیو پہنچے اور وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے میرے سسرال والوں کے خلاف اس کے بعد یہ آپ ساری میں نے وائسز جو ہے نا بند کر دیا کیونکہ یہ اتنی گندی گندی گالیاں بک رہی تھی کہ میں نے بالکل بھی مناسب نہیں سمجھا کہ میں وائس چلالوں آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ مجھے مار رہی تھی لوگوں نے آکے چھڑایا ہے میں نے وہ پوری کلپ بھی نہیں رکھی ہے لوگوں نے آکے چھڑایا ہے میرے بھائی کو میری بھاوی کو سب کو یہ ماں بیٹے دیکھیں کیسے دادا گیر ہو کے کھڑے ہوئے میرے گھر میں اور سب کو کس طریقے سے دھمکار آئیں اور یہ دیکھیں میرے گھر سے کس طریقے سے یہ سامان چورا رہی ہے دیکھیں ابھی ایک ایک چیز اس نے کھول کے یہاں سے میری بھاوی تھوڑا ریکارڈ کر رہی تھی تو ان کے بھائی آکے میری بھاوی کو اندر کر کے روم میں اور روم ان کا لاب کر دے ساری چیزیں لے کے پھر لاس میں یہ لوگ فرار ہو گئے تھے وہ ویڈیو کلپ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں آگے چل کے شیئر کروں گی اتنے حد میں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ مجھے ماریں گی آپ خود دیکھئے گا کہ یہاں پہ بھی یہ مجھے مار رہی وہ دیکھیں انہوں نے مجھے اتنا مارا اتنا میری اوپر تشدد کیا میں وہاں سے کھڑی ہوئی تھی پھر بھی میری بھاوی یہاں سے ریکارڈ کر کہ سارا کچھ نہ اتنا ظلم ہو گیا پھر بھی دیکھیں کسی کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کے خلاف کیوں کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے میں دوبارہ دوبارہ سے اپیل کر رہی ہوں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اس سے پہلے کہ مجھے کچھ ہو جائے یہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں میرے بچے کو نقصان پہنچائیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے ان لوگوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا میرا دیور کیسے دندناتے ہوئے میرے گھر میں کھڑا ان لوگوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ میں عددت میں ہوں اور لوگ جمع ہو گئے آگے آپ لوگ وہ بھی دیکھو گا کہ کس طریقے پولیس والے آئیں یہ دیکھیں اپنی عزت خود نیلام کر رہی یہ عورت کسی کی بددعا بے گناہ نہیں لگتی ہے آپ لوگ آ کے کسی کے گھر میں اس طریقے سے دھڑلے سے اس پر مارو گے اس پر چلاو گے ایسے آپ لوگ ہنگامہ کرو گے ان لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پیسے مل جائیں گے ان لوگ جو میرا جینہ عذاب بنا لیں گے اور یہ سب کچھ جو نا یہ لوگ کر لیں گے خدا کی آواز بہت بڑی ہے ان لوگوں سے بہت بڑی ہے اور ہمارے ادارے پاکستان کے اتنے سٹرونگ ہے کہ یہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے ان لوگوں کو صدا دی چاہ سکتی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمارے ادارے چپ کیوں ہے کیوں کسی کے مرنے کے بعد ہی ان لوگوں کو لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لیپ ٹاپ میرا پڑا ہوا تھا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہونا تو میرا لیپ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا جو یہ لوگ بعد میں لے کر جائیں گے یہاں پہ موبائل بھی پڑی ہوئی تھی یہ لوگ وہ بھی لے کر چلے جائیں گے جن لوگوں کو اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کہ وہ مر گیا ہے اس کے لیے اس کی بیوی کو کیا وہ عزت دیں گے وہ کیا کریں گے وہ صرف پیسہ پیسہ کر رہے تھے کہ ہمیں صرف پیسہ چاہیے سیکیورٹی گارڈ تھا کہ کھڑے ہوئے تھے وہ ان کو گول رہے تھے کہ امہ ہم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ بیمار تھا وہ سب لوگوں کو پتا تھا پوری سسائیٹی کو پتا تھا کہ وہ بیمار تھا کون کی بیوی چاہی کہ اس کا ہزبن کی ڈیتھ ہو جائے وہ بیمار تھا وہ کدا کے ہاتھ میں کی اس کی زندگی اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں کیا کچھ نہیں کرتی کہ میرے بچے کا باپ پچ جائے لیکن یہ حقیقہ طرح زندگی خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہم لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہم کیا کریں ہم کی صحیح کیسے کرتے اس وقت جو میری اور میرے بچے کی کنڈیشن ہو رہی ہے وہ صرف میں جانتی ہوں اور میرا خدا جانتا ہے میں کیا سب لوگوں کو بار بار بتاؤں بار بار بتاؤں کہ میرے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے یہ لوگ نے ظلم کی انتہا کر دی انتہا کر دی ان لوگوں نے اتنا بھی سوچا کہ یہ عزت میں ہیں عورت اس کو کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں ہر ایک چیز پر دعویٰ کرنے یہ پولیس والے آگئے ان کے سامنے بھی ان لوگوں کی بدماشی یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن پولیس والوں نے میرا بہت ساتھ دیا بہت میرا ان لوگوں نے ساتھ دیا یہ دیکھیں یہ کٹورا کھڑی کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ تم اس میں بیک مانگو اللہ خیر کریں یہ کچھ اس میں بیک مانگے گی بس ہی میری ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں